اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں تمام دوست اباب خیر کریوں سے ہوں گے اس وقت یہ تازہ ترین مناظر آپ کو گلپر سے برائی راز دکھا رہے ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر جو لوگوں کی دعائیں تھی بارش کے لیے وہ آج قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسلاح دار بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے بارش کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ کس قدر اس وقت یہ مین روڈ پورٹلی میرے پر ہے اور اس کے اوپر یہ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چل رہا ہے اس سے آپ دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کتنی مزے کی بارش اس وقت برت رہی گیا ہے جو لوگوں کو پانی کی پینے کے پانی کے لیے قلت کا سامنا تھا تو لوگ دوائیں مانگ رہے تھے دور دراز سے لوگ پینے کے پانی لینے کے لیے پیدل سفر کر کے جاتے تھے تو یقیناً اس جو بارش ہے اس کے بعد اب جو پانی کی قلت ہے اس میں کمی واقع ہوگی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزے کی بارش اس وقت جاری ہے علاقوٹلی کے تمام علاقوں میں اس وقت مسلہ دار بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ خوب لطف خندوز ہو رکھے ہیں یہ جو مناظر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ گلپر سے آپ کو برائراز دیکھا رہے ہیں کہ گلپر میں اس وقت مسلہ دار بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ جو تیز آوائیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور جو بارش کے ساتھ منسلک بات ہے کہ جو بارش کا سلسلہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ جو بجلی ہے اس کی فرامی مرتل ہو جاتی ہے جو ہی بارش برسنا شروع ہوئی تو جو بجلی کی فرامی تھی وہ مرتل ہوگی تو اس وقت یہ مناظر آپ کو گلپر سے برائراز دیکھا رہے ہیں کہ اس وقت مسلہ دار بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اس سے خوب لطف ہندوز ہو رہے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو گلپر سے دیکھا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شہروں میں اور جو شہر کے قریب علاقے ہوتے ہیں وہاں پر پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی پانی کا محصر انتظام نہیں ہوتا ہے جس کے باعث جو پانی ہے لوگوں کی دگانوں میں بھی داخل ہوتا ہے اور لوگوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے یقیناً یہ جو پانی ہے یہ آپ سرک پر دیکھیں ہیں اس کا کوئی محصر حال نہ ہونے کے باعث کوئی اس کی وجہ سے یہ جو پانی ہے لوگوں کی دگانوں اور گروہ کو نقصان بجاتا ہے اس سے پہلے بھی جب مسئلہ دار بارش ہوئی تھی تو یہاں پر اگر بات کی جائے تو گلپر میں یہ پانی جو ہے نا لوگوں کی گلپر چوک سے لے کر نیچے جو ہے نا کیمپ کالونی اس تک یہ لوگوں کے گروہ میں داخل ہوا تھا اگر اسی طرح یہ بارش کا سرکلہ جاری رہا تو آج بھی وہی صورت عالم میں دکھائی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ ناوک اسی طرح یہ جو پانی ہے لوگوں کی دگانوں اور گروہ میں داخل ہو اس وقت آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کی نقاصی کا ہے بارش جب ہوتی ہے تیز بارش ہوتی ہے تو اس وقت جو پانی کی نقاصی کا مسئلہ ہے یہ سرفرست ہوتا ہے اور خاص کر جو نالو کے اوپر لوگوں کی جانت سے نجائی تجزات ہوتے ہیں یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ لوگ اس بات کو جو نظر انداز کرتے ہیں کہ جب مسلسل بارش برسنے کا سرکلہ شروع ہوتا ہے تو ان جگہوں پر نجائی جو تجزات ہوتے ہیں وہاں پر قبضہ کیا جاتا ہے وہاں پر رکافتیں کھڑی کی جاتی ہیں جس کے باعث جو پانی کے گزرنے کی جگہ وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پانی لوگوں کے دگانوں اور لوگوں کے گروں میں داخل ہوتا ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلہ دار بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے